ہلو دوستو آداب نمشکار ستھ شریع کال دوستو میں خرشید احمد بھائی جی زلہ بجنور یوپی سے آپ کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھے دروازے جو کہ اچھی ڈیزائننگ اور اچھی کاریگری کیے ہوئے اور جو کمپورٹرائز سینسی کے ڈیزائن ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ یونیک آئٹم اور کچھ ہٹکے آئٹم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے چینل پر وہی پرانے ڈیزائن دکھاتے رہتے ہو کوئی چھٹکے الگ نئے ڈیزائن دکھاؤ تو میں آج آپ کو یہ نئے ڈیزائن دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ ڈسپلے لگا ہوا ہے ہمارا اور یہ جو ہے سارے پالش کیے ہوئے دروازے ہیں کیونکہ ڈسپلے میں جب لگا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ اچھی طرح سے کیسا دکھائی دے اور کیسا ہونا چاہیے تو اس سارے ڈسپلے اسی لیے کیا ہوا ہے تاکہ پالش ہونے کے بعد یہ دروازہ یہ ڈیزائن آپ کو کیسی لگتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اور ہماری بات آپ کو پسند آتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو جب دیکھا کریں تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اگر ہمارے ساتھ آپ جڑو گے تو بھوشیہ میں آپ کو اچھی اچھی ویڈیو اور اچھے اچھے ڈیزائن کے دروازے اور چوکٹ وینڈو یہ ہمارے چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے اب دوستو یہ جو دروازے بنائے گئے ہیں یہاں پر جو رکھے ہوئے ہیں یہ سارے دروازے جو ہیں وہ ساگوان میں ہیں ساگوان کی کوالیٹی میں ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساگوان کوالیٹی میں اور یہ سینسی ڈیزائن ہیں سب ان کو جو کاٹا گیا ہے بنایا گیا ہے جو ڈیزائننگ کی گئی ہے وہ سینسی مشین سے کی گئی ہے تو یہ سب جتنے بھی دروازے ہیں دوستو یہ سب جو بننے والے ہیں وہ ہزار روپے کی رینج کے دروازے ہیں یعنی ایک ہزار روپے کی رینج کے دروازے ہیں آپ کو ایک ہزار روپے سکوائر فٹ کے دروازے رینج کی بننے کو ملے گے اس میں آپ کو ایک یہ بینفٹ ہوتا ہے کہ یہ جو دروازہ ہے ڈیلڈ انچی کا دروازہ ہوتا ہے اور اس میں پورا جو ہے دلہ سمیت جو دلہ ہوتا ہے اس کے سمیت پورا یہ ڈیلڈ انچی کا ہوتا ہے یعنی اس میں جو ہے کہیں بھی گھٹایاں بڑھائیں نہیں جاتا ہلکا نہیں کیا جاتا پورا ایک ہی موٹائی کا ایک ہی سائز کا دروازہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دلہ اس میں پونہ انچی کا ڈال دیا اور اس میں فریم ڈیڑھ انچی کا ڈال دیا تو یہ اس لیے میں آپ کو قریب سے آپ دیکھ لیجی کہ اس کی ڈیزائننگ جو ہے یہ سارے جو ہے دروازے وہ ایک ہزار روپے سکوائر فٹ کے رینج کے دروازے ہیں یہ آپ ساگوان کی لکلی میں آپ کو بنوا سکتے ہیں شیشم میں بھی بنوا سکتے ہیں آپ کیونکہ شیشم جو لکلی ہے وہ بھی برانڈیڑ ہوتا ہے کیونکہ شیشم جو ہے وہ وزن میں بھاری ہوتا ہے اور برانڈ ایک نمبر کوالٹی ہوتی ہے شیشم کی بڑھیا جو لال شیشم ہوتا ہے بلکل پکا والا اس میں بھی یہ آپ دروازے بنیں گے یہ ڈیزائننگ بنے گی تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین لگی گی یہ دروازے اس طرح کے دروازے ہیں دوستو کہ یہ جب آپ نے لگا دیئے تو آپ کی زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ساتھ دینے والے یہ ایسا نہیں کہ دس سال کے بعد پانت سال کے بعد بھی یہ خراب ہو جائے یہ تو ایک بار لگا دیا تو لائف ٹائم آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد بھی ان دروازوں کو دیکھتی رہے گی برتی رہے گی اور ان سے کام لیتی رہے گی ایک بار آپ نے اپنی زندگی میں بہترین میں اگر آپ نے یہ دروازے اس طرح کے لگائے ہیں تو آپ کو کبھی دوسرے لگانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ ڈیزائننگ ان کی اتنی خوبصورت ہے کہ دس سال کے انترال میں پانچ سال کے انترال میں جب آپ کو لگے کہ ان کی فنشنگ کچھ ہلکی ہو گئی ہے تو ان پر پالش کرا دیا کریں ایک بار آپ دس سال میں پانچ سال میں سات سال میں اس میں پالش کرا ہوگے تو یہ صدا بہار ہمیشہ کے ہمیشہ آپ کو نئے کے نئے دیکھتے رہیں گے ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو یہ دروازے رکھے ہوئے ہیں دوستو میں نے آپ کو ان کی قیمت بھی بتا دی ساگوان میں اگر آپ بنواؤ گے ان کو تو ایک ہزار روپے سقائر فٹ کے حساب سے کم سے کم یہ آپ کو بنانے کو ملے گا اور اگر آپ شیشم میں بنواؤ گے تو نو سو روپے سقائر فٹ کے حساب سے پورا اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے ان دروازوں کی اس میں پورا دروازہ ایک ہی مٹائی کا ہوتا ہے اگر آپ کا نو انچی دروازہ ہے تو پورا نو انچی دروازہ اوہ سوری ڈیڑھ انچی دروازہ ہے تو آپ کا پورا ڈیڑھ انچی ہی دروازہ ہوگا پٹی ہے یہ سائٹ پٹی آپ نے لے لے ڈیڑھ انچی کی لے لیے سائٹ پٹی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو یہ دلا آئے گا اس میں وہ پونہ انچی کا دلا جو یہ بیچ کا دلا ہوتا ہے آپ کا یہ فریم کے علاوہ یہ پونہ انچی کر دیتے ہیں اس پر ڈیزائنگ بناتے ہیں تو یہاں پر ہمارے یہاں جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو جتنا ہم سائٹ پٹی دیں گے اتنا ہی آپ کو بیچ کا یہ ڈیڑھ انچی کا پورا دلا اس کو ڈیڑھ انچی کا ہی ہوگا پورا دروازہ آپ کا ڈیڑھنچی کا ہی ہوگا ڈیزائننگ آپ کوئی بھی کرا سکتے ہو اور جیسا آپ چاہو ڈیزائن ویسا آپ اپنی مرضی کے حساب سے کرا سکتے ہو ڈیزائننگ میں کہیں کوئی جو ہے عدل بدل کر ڈیزائن جتنے بھی اگر سی این سی کے آپ ڈیزائن کراتے ہو تو آپ کو جو بتایا میں نے جتنے آپ کو ریٹ بتا یہ ہے اس کے علاوہ جو آپ سادے گلا کے دروازے بنواتے ہو تو دوستو آٹھ سو روپے اسکوائر فوٹ بھی ہے اس کے علاوہ اگر سیکنڈ کلاس میں آپ بنواتے ہو تو چھ سو روپے اسکوائر فوٹ بھی ہے ہر طرح کی ڈیزائننگ ہر طرح کے ہمارے پاس یہ دروازے موجود ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کے علاوہ آپ کو میں الگ الگ ڈیزائنوں میں آج بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی بڑیا ویڈیو ہماری یہ ہونے والی ہے الگ الگ ڈیزائنوں میں میں آپ کو تھا کہ آپ کو میں نے صرف آج جو دکھایا ہے جو فوکس ہے میرا ان پانچ دروازوں کے اوپر ہے جو یہ میں نے آپ کو پانچ دروازے دکھا ہے اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں ہماری اور بھی طرح طرح کے اچھے اچھے دروازے پورے ڈسپلے میں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں سے یہ پورے ایک سے بڑھ کر ایک دروازے لگے ہوئے ہیں یہاں پر ان کو سب الگ الگ طرح سے میں ان کی خاصیت ان کے ڈیزائننگ میں آپ کو دکھاؤں گا میمرن ڈور بھی ہے یہاں پر یہ میمرن ڈور ہے جو لوگ سستا چاہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا چار پانچ ہزار روپے کے اندر گیٹ بن جائے اچھا بن جائے واٹر پروف بن جائے تو یہ میمرن ڈور بھی ہے ان کی بھی میمرن ڈیو آپ کو دکھاؤں گا تو بنے رہیے میرے ساتھ جڑے رہیے میرے ساتھ اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ رہیں گے جھڑیں گے تو آپ کو اچھی اچھی ویڈیو اور بھی بہت ہی بہترین ویڈیو ہمارے پاس سے ملتی رہیں گے ابھی میں آپ کو جو میں نے دکھایا اب دوسرے دروازے کے بارے میں میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور کس ریٹ میں بنیں گے جو cnc کے علاوہ جو ہمارے پاس دروازے ہیں وہ کس ریٹ میں سارے دروازے میں آپ کو بستار کے ساتھ یہاں پر دکھاؤں گا تو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ ہمارے ساتھ آپ لوگوں کا پچاسی چھاسی ہزار لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں میرے ساتھ جڑنے میں آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو جانکاری ضرور ملے گی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں اپنی یہاں ہی پر سماپ کرتا ہوں اگری ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا تب تک کے لیے اپنے بھائی خرشید احمد بھائی جی کو اجازت دیجئے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ہمارے اچھا لگیا آپ کو تو کوئی بھی کمنٹ آپ بتا سکتے ہیں کیسا مال ہے ہمارا